بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز question ہے 3.3 part A اور ہم M اور اسمانوں کا addition 5 use کر رہے ہیں question ہے simplify the following boolean expression using 3 variable maps یہ آپ کے پاس ایک boolean expression given ہے آپ نے اس کو map کے ذریعے simplify کرنا ہے تو 3 variable map لیتے ہیں تو اس expression کو سب سے پہلا task کیے گو ہے کس map کے اندر لے کے آنا ہے آپ نے بتانا ہے اس expression کے لیے کن small squares میں ones آئیں گے پہلی term کو لیتے ہیں x y ایک لٹرل کم ہے it means دو small square boxes میں ones آئیں گے x1 آپ کو بتا ہوگا x اگر unprime ہے تو one لیتے ہیں اور اگر prime ہوگا تو zero لیتے ہیں تو یہ x unprime ہے y بھی unprime ہے it means x بھی one لیں گے اور y بھی one لیں گے تو آپ نے اس small square میں small squares میں ones place کرنے ہیں جس میں x1 ہو اور y1 تو دیکھتے ہیں یہ x کے لیے دو روز ہیں x zero اور x1 تو ہمیں x1 چاہیے اور y1 چاہیے تو یہ x کی رو one ہوگی اور ان four square boxes میں کون سے دو boxes میں ones آئیں گے جس میں y1 ہوگا ان four boxes میں دیکھیں گے y1 کہاں پہ ہے تو آپ دیکھیں یہ first y کے لیے ہے second z کے لیے ہے تو یہ دیکھیں y1 اور یہ وار ان دو columns میں y1 ہے it means x1 یہ اور ان دو ان کا intersection آئے گا یہ وار ان دو small squares میں ones آئیں پھر اس term کو ادھر place کرنے ہے کیونکہ تینوں literal involved تو اس کا مطلب ہے ایک single small square میں one آئے گا اور کس میں آئے گا کیونکہ x prime پرائیم ہے y بھی پرائیم ہے اور z بھی پرائیم ہے تو پرائیم کے صورت میں ہم zero لیتے ہیں تو x پرائیم mean zero y پرائیم mean zero اور z پرائیم mean zero تو یہ بن جائے گا zero 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 تو کونسا box بنے گا یہ والا box جس میں x بھی zero ہے دیکھ سکتے ہیں y اور z بھی zero ہے اس میں one place ہو اس میں ہاں two two کی grouping نظر آ رہی ہے ایک تو آپ کا یہ group بن سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو sides ہوتی ہیں یہ بھی adjacent ہوتے ہیں ایک group آپ نے two group یہ بنا لیا اب آپ کے پاس یہ two ones رہے گئے ان کو بھی adjacent ہیں ان کا بھی group کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ہے آپ کی best grouping ہاں آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے آپ wrong grouping بھی کر سکتے ہیں تو جرہ دیکھئے گا کس طرح سے غلط grouping کر سکتے ہیں وہی map ہے آپ grouping کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ سے یہ غلط ہوا سکتی ہے آپ adjacent ones کو ملا کے group کر سکتے تو آپ کے mind میں آسکتا ہے یہ بھی group بن سکتا ہے اور sharing اس one کے ساتھ بھی sharing ہو سکتی ہے کیونکہ sides بھی adjacent ہوتی ہیں یہ بھی group آپ لے سکتے ہیں اس case میں آپ نے کیا کیا وہ ہی function ہے یہ والا آپ کے group بنے ہیں one two اور three لیکن اس case یہ دیکھیں two groups آپ نے ادھر بنا کے دیکھ لیں تمام ones cover ہو چکے تو best grouping ہوتی ہے requirement کیا ہے minimum number of groups اس کا مطلب ہے یہ grouping best ہے اور یہ grouping غلط ہے grouping تو ٹھیک ہے لیکن minimum number of groups نہیں ہے ہم اس کو final کرتے ہیں اور اب اس کو اس کا result دیکھتے ہیں کہ اس کا simplified boolean function کیا بنی three variable ہے f function ہے x y z کا سب سے پہلے اس group کو لکھتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے lecture detail میں ایک youtube lecture میں اس three variable ماب کا پورا lecture موجود ہے اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ problem ہے تو آپ وہ lecture دیکھنے کے بعد یہ exercise question solve کریں گے تو آپ زیادہ comfortable ہوں گے اس کو group کو لکھنے کا ہے اس میں x 0 ہے اور ان دو ones میں y z 0 0 اور y 1 0 ہے اس میں y تو change ہو رہا ہے یعنی اس میں y 0 ہے اس میں y 1 ہے لیکن z same ہے اور z کیا ہے 0 means prime تو اس group کا result ہوگا x prime اور کیونکہ z same ہے اور 0 ہے z prime آپ لکھو سکتے x prime اور ان دونوں میں سے z prime کیونکہ ان groups کا sum لے نہ ہوتا ہے تو sum کریں گے اور دوسرے group کا result اس کے ساتھ لے لیں گے دوسرا group ہے یہ اور اس کو لکھنے کے لیے آپ کا x ہے 1 اور اس area میں یہ y z ہے اور یہ بھی y z ہے تو کو ignore کر دیں گے discard کر دیں گے اور y لیں گے x 1 x x x y تو یہ آپ کا simplified result ہے اس expression second part کی طرف چلتے ہیں آپ کے پاس اگر یہ expression ہے اس کو three variable map میں کیسے لکھیں گے سب سے پہلے اس term کو دیکھتے ہیں یہ بھی two literals ہیں تو two literal term ہو تو دو small scale boxes میں ones آئیں گے تو دیکھتے ہیں x y mean x0 y0 تو کون سا x0 یہ والی four cells اور کون سا cells لینے جس میں y0 ہے اور y0 ہے اس cell میں یہ first y کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس cell میں ان دو y0 ہے x0 اور ان میں یہ دو cells ہیں جس y1 ہیں تو ان میں ones آئے جائیں اب آپ اس term کو لیتے ہیں y1 z1 unprime میں تو یہ کیونکہ یہ دونوں information kolum میں ہی ہے تو اتنی زیادہ difficulty نہیں ہوگی 1 1 جو kolum 1 1 ہے جس y1 اور z1 یہ kolum بنتا ہے اس میں 1 1 آجائے گا next اس term کی بات ہے اور اس term میں 3 literal ہیں means ایک small square میں 1 آئے گا اور کون سا ہوگا وہ x0 mean 0 y unprime یہ prime ہے 0 1 0 یہ بنے گا 0 1 0 یہ والاس ہے تو آپ نے سارے expression کو map میں لے آئے ہیں اب آپ نے گروپنگ کرنی ہے اور گروپنگ بیسٹ ہونی چاہیے minimum number of گروپ ہونی چاہیے اور largest گروپ اگر exist کرتا ہے تو largest گروپ ہی لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4 ones adjacent ہیں ایک بڑا گروپ بن سکتا ہے اب یہ ایک one کو cover کرنا ہے ایک option ہے اس کو ایسی کر لیں یہ دو ہی گروپ ہیں سارے ones cover ہو چکے ہیں اب اس کا simplified boolean function لکھیں گے اور اس گروپ کو پہلے لکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس گروپ کے لئے x کے ہے 0 اور y z دیکھیں اس پورے گروپ میں y z same ہوئی نہیں سکتے change ہو رہے ہیں it means y اور z دونوں remove ہو جائیں گے تو اس گروپ کو لکھا جائے x 0 ہے x prime دوسری میں نے بات کی تھی کہ 3 variable problem میں اگر 1 literal کم ہو جائے یعنی 2 literal ہوں گے تو 2 small scale میں 1 آئے گا اور اگر 2 literal کم ہوں تو 4 small scale میں 1 آئیں گے تو یہ دیکھیں 1 literal ہے 0 بھی ہو سکتا 1 بھی ہو سکتا جو بھی ہو لیکن number of ones کو show کر رہا ہوتا ہے کہ 4 ones کا یہ result ہے اب اس group کو لکھتے ہیں اس group میں آپ x vary کر رہے 0 اور 1 ignore کر دیں گے discard کر دیں گے اور اس کے لیے y اور z fixed ہے 1 1 تو y 1 ہے z 1 ہے تو y z لیں گے تو یہ ہے آپ 3.3 b part کا simplified result c part کو لیتے ہیں 3 variable map یہ term ہے x prime y means 0 1 x 0 y 1 یہ x 0 کے لیے رو ہے اور اس میں کون سے cells لینے ہے جس میں y 1 ہے اور وہ ہوگا یہ اور یہ ان دو میں ones آ جائیں گے اب اس term کو place کرتے ہیں y z prime mean y 1 z 0 یہ کیونکہ column information ہے آسانی سے مل جائے گی تو column 1 0 اور یہ بنے گا یہ 1 0 already 1 پہلے موجود ہے overrite ہو جائے گا 1 اور آ جائے گا actually 2 ones آئے ہیں پہلے already 1 تھا و overrite ہو گیا اور 1 مل گیا next next اس term کو لیں y prime z prime means y 0 z 0 تو کیونکہ یہ column information ہے تو 0 0 column آپ کا یہ بنے گا اس میں وانجز آ جائیں آپ نے اس سارے expression کو یہ ادھر map میں place کر دیا آپ grouping ہے 4 کی grouping پہلے دیکھیں یہ دیکھیں یہ side اور side 4 کا group بنا جب بڑا group ہو تو چھوٹا group نہیں بنایا جا سکتا ایک even uncovered ہے اس کو اس کے ساتھ شیئرنگ کر کے اس کا group لے سکتے ہیں اس کو result لکھتے ہیں پہلے اس group کو دیکھتے ہیں اس group کے لیے دیکھیں یہ والا اور اس group کا result لکھنا ہے اس کے لیے exchange zero اور اس کے لیے y zero ہے it means آپ کا y change ہو رہا ہے اور z same ہے اور z ہے zero تو یہ discard ہو گیا تھا y بھی change ہو رہا ہے y بھی discard ہو جائے z same ہے اور zero ہے تو z prime تو next اس group کو دیکھتے ہیں اس group کے لیے x zero ہے means x prime اور ادھر سے کیا لینا ہے y z one ون اور یہ y z one zero ہے تو y same ہے one one y لیں اور z one zero ہے و discard کر دیں گے تو اس میں x zero ہے x prime اور ادھر سے y لیا جائے گا one یعنی y x prime y یہ آپ کا c part کا simplified result تو last part ہے آپ d اس کو بھی three variable map کے ذریعے ہم simplify کرتے ہیں تو پہلے اس term کو لکھیں کہ three literal ہے ایک box کے اندر one آئے گا اور وہ ہوگا zero one one یہ zero one one اس میں آپ لیں گے one zero zero one zero zero اس میں آپ لیں گے one zero one one zero zero function میں لکھیں گے یہ آپ کا ہوگا x one اور ان دو columns میں y zero z zero 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 one mean y same ہے zero ہے y and z z change it means اس کے لیے x one and y zero x y prime آگ پاس آئے گا یہ کیونکہ single ہے اور single کے لیے پوری term use ہوگی x prime y z یہ آپ کا اس single کا result یہ ہے آپ 3.3 d کا simplified function